اسلام علیکم میرا نام ہے ایلن کیسلر میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے لیکن وہ علاقہ ہے وہ خطہ ہے جہاں پاک اسلام پھر قائم ہو جائے گا انشاءاللہ پاکستان وہ جگہ ہے پاک اسٹھان جہاں صاف دل لوگ جمع ہو کر محبت انصاف سچائی دوسروں کی قدمت اللہ پاک کا نام ہمیشہ لینا اور سب برائیوں سے بچنا اچھا کام صرف کر رہا ہے یہ پاکستان کا مطلب ہے تو ایک دوسری بہت ضروری بات ہے کہ پاکستان کے ہر ظلے میں کمز کم ایک گاؤں ہونے چاہیے جہاں سب کچھ گاؤں میں ہی موجود ہے مطلب بار سے کسی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے نہ پیٹرول نہ بجلی جیسے آپ سب کو معلوم ہیں کتنے سال پہلے پچاس ستر سال پہلے میں جب بچہ تھا پینٹھ سٹھ سال پہلے ساٹھ پچپنٹ سال پہلے کافے گاؤں میں بجلی نہیں تھی جہاں ہم رہتے تھے رائی وینڈ میں بجلی نہیں تو اس کے بارے میں میں سوال دیکھنا چاہتا ہوں بہت ضروری بات ہے تو آپ سب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنی ضروری ہے فرض کرو کہ بجلی بند ہوتی صرف ایک گھنٹے کے لیے نہیں کتنا ٹائم لگے گا شاید کبھی پھر نہیں آئے گا گھنٹوں تک نہیں ہفتوں تک یا مہینوں تک ہو سکتا ہے ممکن ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کھانا کہاں سے ملے گا کھیتی کیسے کریں گے اگر پیٹرول بھی نہیں ہے ٹرکٹر نہیں چلیں گے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے تو میں بس انتظار کر رہا ہوں کسی کے کوئی بھی سوال ابھی تک کوئی سوال نہیں دیکھا کوئی فیس بک مجھے بتا رہا ہے کوئی تیرہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں مرحبانی کر کے آپ اس بات کے بارے میں یا کوئی بھی دوسری بات کے بارے میں اگر آپ کے سوال ہے آپ سوال پوچھ لیں لیکن خاص کر یہ کیسے ممکن ہے کیسے ہم یہ کر سکیں گے کیوں ہم کریں گے اینی اینی کہہ رہی ہے اگر اللہ مالک ہے اگر وہ ہمارا سب سے اچھا دوست ہے وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر تو پھر ہمیں خوش ہونے چاہیے بے شک آج کل خاص کر بہت سارے مایوس ہونے کے وجہ ہیں لیکن اگر ہم اللہ پاک کو دیکھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں تو پھر سب غم ہم خوش رہیں گے خوش ہوں گے اچھا فضل عباس صاحب کہہ رہا ہے السلام علیکم بھائی وعلیکم سلام فضل عباس جی خوش رہو فاطمہ صدیقی کہہ رہی ہے سلام pray for me give me more strong یا مالک فاطمہ فرحم فرما اس کو طاقت دے کہ وہ ہمیشہ تجھے یاد کر سکی کتنا اچھا نام ہے آپ کا فاطمہ جی یہ میری بے گم کا نام بھی ہے کال علی فاطمہ اور ہم سب جانتے ہیں عجیب بات ہے میں بس ابھی ہی بھی کال پرسوں پرسوں ہم نے ایک مووی دیکھا فاطمہ مووی کا نام ہے فاطمہ لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس گاؤں کے بارے میں ہے پورٹیوگل ملک میں جہاں بی بی مریم علیہ السلام حضر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں موجود ہوئی تھی کوئی شاید ایک سو چار سال پہلے میرے کیا میں انہی سو سترہ میں اور تین بچوں نے چھوٹے بچوں نے ان کو دیکھ لیا تو اس کے بارے میں اس گاؤں فاطمہ والے گاؤں میں اس کے آنے کے بارے میں وہ فلم بنائے گیا تھا وہ اچھی بات ہے شکریہ خریحان جی آپ کے آپ کے نام دیکھ کر میں بہت خوش ہوتا ہوں صرف اس نام سے خریحان مالک where did you learn about اسلام یہ ایک کافی بار میں نے یہ پوری کہانی بتائی ہے لیکن پچپن میں میں پاکستان میں رہتا تھا تو اسلام کے بارے میں میں نے کچھ سیکھ لیا لیکن حقیقت میں وہ زیادہ تار مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ صرف مجھے دیکھ کر بہت سارے مسلمان کہتے تھے مسلمان بنو تم کو مسلمان بننا چاہیے یہاں تک کہ وہ کہتے تھے تم دوزک ہل جنم میں جاؤگے اگر تم مسلمان نہیں بنتے ہو تو حقیقت میں بچپن میں مجھے اسلام اچھا نہیں لگتا تھا اسے سے مجھے سے لیکن جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا ایک سال میں یونیورسٹی کارچی کے والدین کارچی میں رہتے تھے اس وقت ان کے ساتھ میں رہنے گیا تو ایک سال تک میں کارچی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور میں اسلامیات بھی اور اردو بھی پڑھ رہا تھا اور اکتاب حضرت سید امیر علی صاحب کا The Spirit of Islam اس کتاب کو پڑھ کر میں نے دیکھا حضرت محمد ظلاللہ وسلم کتنے عظیم ترین انسان ہیں کتنے پیار کرنے والے ہیں تو پھر ایسے میں نے اسلام کے بارے میں کچھ حقیقت سیکھی بچپن میں میں نے حقیقی اسلام کے بارے میں معلم نہیں کی اور پھر زیادہ تر کوئی انیس سو بیاسی تیر اسی میں میں پاکستان واپس گیا تھا اور کچھ صوفیوں سے ملنا کی موقع ملا تھا اور ان سے میں نے سکھ لیا تھا کہ اسلام حقیقت میں کیا چیز ہے اور حضوری پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی تھی اور ان سے بھی میں نے سکھ لیا کہ اسلام کا مطلب ہے محبت اسلام کا مطلب ہے کسی کو تکلیف نہیں دینا تو یہ سب سے ضروری چیز ہے اسلام کا مطلب ہے محبت یہ میں نے مولانا تارک جمیل صاحب سے بھی سن لیا سکھ لیا کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت اسلام کا مطلب ہے محبت حقیقت میں سلامتی دوسروں کی چیٹ نہیں کر رہا اردو میں یا انگریزی میں لیکن میں زیادہ تر ابھی فیس بک چیٹ کر کے میرا یوٹیوب چینل پہ میں میں ان کو لگاتا ہوں سر ارانہ سر پاکستان کو دو ہزار تیس میں کیسے دیکھتے ہیں بس صرف اتنا مجھے بتایا گیا بلکہ میں نے یہ بھی سمجھا دیا کیسے دو ہزار تیس کے بارے میں بتایا گیا کہ پتہ نہیں مجھے معلوم نہیں کیا ہوگا لیکن مجھے صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ اس سال تک ہر ظلے میں کم از کم ایک گاؤں ہونے چاہئے جہاں لوگ بار سے کسی چیز کو نیلانے پڑتا ہے مطلب اپنے گاؤں کے اندر سب کچھ کھانا پینا دوائے بھی جڑی بوٹیاں کی دوائے اور مطلب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی باہر سے کیوں ایسے پتہ نہیں ہو سکتا ہے بجلی بند ہو جائے گی ہو سکتا ہے کوئی جنگ ہو جائے گا مجھے معلوم نہیں جب جنگ ہوتے ہیں تو بڑے شہروں میں آج کر بومپیں کر جاتا ہے لیکن گاؤں میں نہیں تو گاؤں بہت حفاظتی جگہ رہتے ہیں تو اس لئے اگر گاؤں میں بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر ہم خوشی رہ سکتے ہیں گاؤں میں تو کیا ہو جائے گا کیسے یہ ہو جائے گا مجھے معلوم نہیں لیکن یہ مجھے صاف بتایا گیا کہ ان دو ہزار تیس تک ایسے گاؤں ہونے چاہیے جہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی تاکہ ہم خوشی سے گاؤں میں رہ سکیں گے بس امید ہے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا ابھی بھی ہے کافی لوگوں نے مجھے بتایا کچھ ایک دو ہفتے سے میں یہ بات کر رہا ہوں اور کافی لوگوں نے بتایا ہمارے گاؤں میں چھولستان میں یا تھر پارکر میں خاص کر یا ایسے جگہ بھی ہیں جہاں بجلی نہیں ہے اور جہاں لوگ خوشی سے رہتے ہیں تو یہ میں صرف دیکھتا ہوں کہ ہر گاؤں میں ہر گاؤں میں نہیں ہر زلے میں ایک ہمز کم ایک گاؤں ہونے چاہیے جہاں سے تو پھر کیا اگر بجلی بند ہوتی ہے تو پھر وہاں لوگ بیل کے ذریعے ہیں بیل کے ذریعے وہ پانی کو اوپر یا اونٹ کے ذریعے میں مٹھی میں گیا تھا بہت سال پہلے مٹھی تر پارکر میں گیا تھا وہاں پانی بہت نیچے لیکن اونٹ کے ذریعے وہ پانی کو بہت نیچے سے اوپر لاتے تھے شاید ابھی بھی ایسے کر رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ بجلی کے بغیر ہم کیسے رہ سکیں گے وہ ہمیں ابھی شروع کرنا چاہیے اور اگر لوگ سہتے ہیں یہ لوگ پاگل ہے بجلی کے بغیر کیوں جینا چاہتے ہیں تو بس ہم کہہ سکتے ہیں نہیں ہمارے باپ داد ایسے رہتے تھے تو ہم تاکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے رہتے تھے ہمارے پچاس یا ایک سو سال پہلے ہمارے ملک کسی بھی بہانے پر آپ ایسے گاؤں بناتے رہو ہر ظلے میں ایک گاؤں اکی ضرورت ہے تو دعا کر لو میں بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ سب کو عقل دے سب کو طاقت دے مجھے بھی اور ہم سب کو کہ ہم ایسے کر سکیں گے ہر گاؤں ہر ظلے میں کم از کم ایک گاؤں ہونے چاہیے جہاں ہم ایسے رہتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں یہ ہو جائے گا انشاءاللہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اچھا صدف خان پوچھ رہی ہے سر امام مہدی کے بارے میں کچھ بتا دے پلیز تو ایک چیز جو میں بتا سکتا ہوں ایک بات کیونکہ یہ یہ مجھے بارے بات آیا گیا ہے کہ جو لوگ اس میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں لوگ سوچتے ہیں یہ بات یا وہ بات اس میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں مطلب جو حدیث مبارکہ میں لکھے ہیں اس کو ٹھیک نہیں ہم سمجھتے ہیں تو یہ مجھے معلوم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو عام طور پر لوگ سوچتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں وہ اس میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں تو حقیقی بات کیا ہے مجھے معلوم نہیں زیادہ اس کے بارے میں ایک بات میں بتا سکتا ہوں عجیب بات ہے بہت سارے لوگ نراز ہوتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں لیکن امام مہدی صرف ایک بار نہیں آئے گا لوگ عام طور پر سوچتے ہیں امام مہدی علیہ السلام ایک ہی بار آئے گا اور وہ یہ کرے گا وہ کرے گا وہ افغانستان سے یا کہیں خوراسان سے وہ ایک بڑا فوج کے ساتھ بغداد کے طرح آئے گا اور وہاں حضر عیس علیہ السلام اس کے ساتھ آئے گا پھر جروسلم پر وہ حملہ کریں گے اور وہاں فتح پائیں گے یہ غلط فہمی ہے ایسے نہیں ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کم از کم دو تین مجھے معلوم نہیں کتنا بار لیکن وہ یہ مجھے حصاف بتائے گا ایک بار سے زیادہ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہوگا دوسرے اور ایک آ چکا ہے شہر دو تین آ چکے ہیں لیکن ایک ہے نراز مت ہو ماسٹر فرض محمد اس کا نام تھا وہ امریکہ میں آئے تھے وہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے اور وہ سال مجھے یاد نہیں اٹھارہ سو ستر یا اکتر ان سالوں میں وہ پیدا ہوئے تھے یا شاید اس کے بعد اٹھارہ سو اسی میں شاید مجھے وہ تاریخ ابھی یاد نہیں ہے سال لیکن وہ امریکہ آئے تھے اور دو انیس سو تیس تک وہ امریکہ آئے تھے شاید اس سے پہلے بھی آئے لیکن وہ انیس سو تیس تک اور انیس سو اکتیس میں وہ ماسٹر الائجہ محمد صاحب سے ملے تھے اور انہوں نے نیشن او اسلام کو قائم کیا تو میں مانتا ہوں کہ وہ ماسٹر فرز محمد صاحب وہ امام مہدی کے ایک ظہور صرف ایک ہی نہیں صرف ایک بار نہیں مجھے ساپ پتہ ہے ایک بار نہیں ایک بار سے زیادہ وہ آئیں گے اور جو لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ ان کے بارے میں جو لوگ عام طور پر سوچتے ہیں اس میں ایک بہت ساری غلط فہمی ہے اس سے زیادہ شاید میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اتنا میں بتا سکتا ہوں بہت اچھا سوال شکریہ ساجد ایچ سعید سر دو یو نو واصف علی واصف ہاں میں ان سے ملتا کوئی انیس ساو چوریسی پچھاسی ان سالوں میں ان سے ملتا بہت اچھا بہت اچھا مجھے لگا بہت اچھا صوفی انہوں نے اچھی ہدایت بھی دی تھی صدف خان میں آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہوں شکریہ شکریہ میرے لئے دعا کرتے رہیں شکریہ آپ کی دعاوں کی بڑی ضرورت ہے شکریہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ صداف خان پر رحم فرماؤ اچھا فضل عباس کہہ رہا ہے I am your fan I am Pakistani but living in Turkey may Allah bless you thank you very much may Allah bless you too فضل عباس فاتمہ صدیقی کہہ رہی ہے thank you so much love you you're very welcome سالیہ خانم کہہ رہی ہے اسلام علیکم و علیکم سلام سالیہ جی محبود گل بابا جی میری لئے بھی دعا کرو محبود گل پھر بھی رحم فرما یا مالک بابا جی کیسے ہو میں ٹھیک ہوں I love you too شہباز خان پریش خیل کہہ رہے ہیں سلام سر میرے لئے دعا کریں اللہ میں میری مرید پوری کرے میرے مراد پوری کرے ایک انسان سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اس کے دل میں میرے لئے جگہ جگہ پیدا کرے اور مجھ سے نکاح کے لئے رضا ہو جائے شہد آپ کا نقصان ہو گئے اس کے لئے میں شادی نہیں کروں گا میں دعا نہیں کروں گا آپ کی شادی کے لئے مجھے مالم نہیں اگر شادی ہوتی ہے اور دوسر میں تم بہت پریشان ہوتے ہیں بہت نراز ہوں گے مجھ پہ اگر میں نے دعا کیا تو میں ایسے دعا کبھی نہیں کرتا مجھے ماف کرنا مجھے کیونکہ اگر آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا تو پھر کیا تو مجھے ماف کرنا شاہ زیب اور انگزیب ماشاءاللہ سر فکر نہیں کرو خوش رہو یہ سنٹنس بہت پیارا ہے آپ کا اس سے خسلہ ملتا ہے ہاں فکر کیوں کرنا فکر کرنے کے کیا فائدہ ہے اس سے کچھ فائدہ ملتا ہے بس اللہ کو یاد کرو اگر ہم صرف ایک ہی بات کو یاد کر سکتے کہ اللہ مالک ہے اور مرزب سے اچھا دوست ہے تو پھر کیسے کوئی فکر ہو سکتا ہے وہ ہمارے سب سے اچھا دوست نہیں ہے ہمارے فائدہ کے لئے سب کچھ نہیں کرے گا نہیں کر سکتا ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ تو کر سکتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر فی خون فی خون فی خون تو وہ کہتا ہے اور وہ ہوتا ہے تو جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ ہمارے فائدہ کے لئے سب کچھ کرتا ہے اچھا سب کامنٹس کو ابھی نہیں پڑھوں گا ماجد کھان کی بات ہے سلام درود ابراہیمی نور ہے بے شک بہت نور ہے فاطمہ صدیقی I want to see محمد صلی اللہ علیہ وسلم that is up to him اگر آپ کے لئے اچھا ہوگا وہ آپ کو پورا آپ کے خواب میں یا کسی بیت کر رہے آپ کے پاس وہ آئے گا آپ کے پاس ہے وہ موجود ہے زندہ ہے تو جب لیکن اس کو دیکھنے کی خواہش نہیں کرو ایسے کام کرنے کی خواہش رکھو جس کو دیکھ کر وہ آپ کو ملنے کے لئے آنا پسند کریں گے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسے کام دیکھ کر آپ کے ایسے کام دیکھ کر وہ خود آئیں گے آپ کو دیکھنے کے لئے ایسے مت چاہو چاہو میں اس کو دیکھنے چاہتا ہوں نہیں ایسے سوچ لو میں کیسے کام کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھنے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم آنی آنی all over the world it will happen پوری دنیا میں یہ ہو جائے گا 2023 تک شاید بجلی بند ہو جائے گی پوری دنیا میں لیکن پاکستان میں لوگ تیار ہوں گے اس کے لیے پوری دنیا کے لوگ پاکستان کے طرف دیکھیں آپ لوگوں نے کیسے کیسے معلوم تھا یہ ہو جائے گا آپ نے کہا جائے سے تیاری کی ہے اس کے لیے تو سب ہر ایک ظلے میں ایک آسے گاؤں ہونے چاہیے جہاں پاہر سے کسی چیز کی ضرور نہیں ہے بجلی کا نہ پیٹرول کا کسی چیز کی ضرور نہیں سب اپنے گاؤں کے اندر زندہ رہ سکتے ہیں خوشی سے صالح خانم آگے کہہ رہی ہے do you think sir war will fight in traditional way if god forbid happen ابھی traditional way کا مطلب nuclear bombs نہیں وہ شاید کچھ لڑیاں ہوں گی لیکن مجھے صاف بتایا گیا ہے وہ جو لکہ انسان کی قسمت میں لکھی تھی یہ بات کہ ایٹمی جنگ ہو جائے گا پوری دنیا میں کروڑوں لوگ مریں گے لیکن وہ تبدیل ہو گیا یہ انیس سو نینانوے میں ہونے والا تھا لیکن وہ تبدیل ہو گیا انسان کی قسمت چینج ہو گیا تو وہ ایسے جنگ نہیں ہو جائے گا انٹرنیشنل ایک ورڈ نہیں ہو جائے گا لیکن کچھ لڑیاں تو ہو رہی ہیں ابھی بھی لیکن آخر میں عالمگیر امن ورلڈ پیس آ جائے گا انشاءاللہ پتنے کب لیکن کوئی شک نہیں ہے وہ آ جائے گا اس لئے سب کو خوش رہنا جائے گا کہ ہم ابھی زندہ ہیں اس ٹائم میں جب ہم اس عالمگیر امن ورلڈ پیس کے لئے تیاری کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں ہماری دعاوں میں بہت اللہ پاک سنتا ہے ہمارے دعاوں کو اگر ہم دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں اور ہم عالمگیر امن کے لئے دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحان و تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا اور اس دعا کو پورا کرے گا تو فکر نہیں کرو جنگ کے بارے میں تیاری کر لو گاؤں بناو جہاں پار کی ایک کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ سب خطرہ خطرناک چیزوں سے یہ ہمیں بچائے گا اگر ہم ایسے گاؤں بناتے ہیں ایسے گاؤں بھی ابھی موجود ہیں تو ان کو بڑھانا چاہیے اچھا فرحت نصیم کہہ رہی ہے سلام علیکم فرحت جی سلام سر میرے لئے دعا کریں اللہ میری مراد پہ ہاں فرحت نصیم جی میں بہت خوش ہوں آپ سے کیونکہ آپ نے یہ جمیداری اٹھائی اگر کوئی میرے کوئی ویڈیو کو دیکھ کر اس کو لکھنا کلیے تیار ہے آپ فرحت نصیم جی سے کانٹیک کریں تاکہ کیونکہ کافی لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو کونسا ویڈیو میرے آپ کو اچھا لگا اس کو آپ لکھیں اگر اردو میں یا انگلیش میں یا اس کو ترجمہ کریں یا صرف لکھیں پھر اس کو ہم آپ بھی چھوٹی سی کتابیں بنائیں میری ویڈیوز کو لکھ کر بناؤں لیکن کونسا آپ کریں گے کونسا ویڈیو وہ فرحت نصیم سے پہلے کانٹیک کرو اس سے پوچھ لو اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی دوسرے وہ ویڈیو نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ کرو وہ ایسے بتائیں گے آپ کو شکریہ سرحت نسیم جی کہ آپ نے یہ جمیداری اٹھائی شکریہ اچھا تاجم الحسین تاجم الحسین بیگ بدکشانی I think the future of world will be greater Pakistan دار السلام which will tend from Pakistan to Turkey and will include Paak Afghanistan Turkmenistan Azerbaijan Turkey etc and greater Israel the holy name Hashem Allah blessed be his name and his laws and authority will reign supreme in this world hmm nay صرف Turkey تک نہیں پوری دنیا Pakistan بن جائے گی پوری دنیا میں لوگ پاک صاف دل بن جائیں گے اور آمن عالمگیر آمن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ بے شک بے شک افتخار احمد بابا جی what is your self-sufficient philosophy how it is possible that an isolated village can survive in this modern age تو صرف ایک سو سال پہلے یا پچاس سال پہلے بھی لوگ ایسے رہتے تھے ابھی بھی کچھ گاؤں ایسے ہیں مجھے بتایا گیا چھولستان میں اور تھرپارکر میں ابھی ہی گاؤں ہیں جو ان کو بار کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تو ممکن ہے پوری دنیا میں ایسے کچھ علاقے ہیں جہاں لوگ ایسے بھی کر رہے ہیں جان بوجھ سے ایسے اس بات کو سمجھ کر کہ دنیا میں بجلی بند ہو جائے یا یہ یا وہ تو ایسے گاؤں بنائی گئے ہیں پوری دنیا میں لیکن بہت کم لیکن پاکستان میں ہر زلے میں ایک ہونے چاہیے مشکل نہیں ہے کیوں آپ سوچتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کیسے ممکن ہے ممکن ہے بلکہ مشکل نہیں ہے بس صرف ہم کو سیکھنے چاہیے اور پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو سیکھ چکے ہیں اور کر رہے ہیں ایسے زندگی رہ رہے ہیں بجلی کے بغیر تو کم از کم ایسے ہونے چاہیے ایک گاؤں جو ہم کہہ سکتے ہیں تاریخی گاؤں ہیں ہم بس آپ کو دکانے چاہتے ہیں کہ لوگ کیسے رہتے تھے ایک سو دو سال سال پہلے بجلی کے بغیر بغیر تو ایسے گاؤں کی بڑی ضرورت ہے نہیں تو کیا ہو جائے گا فرض کرو کیا یہ ناممکن ہے کہ بجلی بند ہو جائے پوری دنیا میں ممکن ہے اگر سورج سے کوئی پلس سولر فلیر آ جائے ہو صرف بجلی نہیں ہر ایک مشین ہر ایک کمپیوٹر کو EMF الیکٹرو مگنیٹک فلیر سے اس کو ان چیزوں کو بند کیا جاتا پھر پوری دنیا میں بجلی بند ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے تیاری ہونی چاہیے تو ایسے گاہن سے یہ فائدہ مل سکتا اگر وہ ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو تیاری کر لو بس Ali Hassan Fayaz السلام علیکم sir my question is whether investing in bitcoin cryptocurrency is halal or haram I don't know anything about cryptocurrency sorry شباز خان پریچک خائل says thank you so much you're very welcome فاطمہ صدیقی do you know about غلام احمد پرویز صاحب no I don't غلام مصطفی السلام علیکم و علیکم السلام جی صدف خان اللہ آپ کی حفاظت فرمائے آمین my live chat M live chat میں آپ کو دیکھتے اے یا حافظ ہو یا سلام ہو دم دم کرتے ہیں آپ سلامت رہے آمین شکریہ شباز خان پریچ قائل کہہ رہا ہے sir تو آپ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھ سے راضے ہو جائے اور میرے لئے اس میں فائدہ ڈالے اللہ تو کن فیا کن ہیں ہاں میں ضرور آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اور سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ آپ ایسے کام کریں کہ اللہ آپ سے راضے ہو جائے یہ ایسے نہیں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ سے راضی ہو کہ آپ ایسے کام نہیں کرتے ہیں جس سے وہ راضی ہیں ایسے دعا کرتا ہوں کہ آپ ایسے کام کریں گے جس سے اللہ آپ سے راضے ہو جائے فاطمہ صدیقی great words of wisdom thank you صالیہ خانم کاریہ doesn't that mean we live in matrix we do live in a matrix this is a matrix that we're living in no doubt maybe a matrix within a matrix even this is some sort of simulation it is not really what we think it is we think it's reality but it's very temporary it will soon be finished so it's not what we think it is it really is a simulation a matrix yes صالیہ خانم where creator is changing plans and programming oh yes very good yes he not we can change why can't Allah subhanu ta'ala change his mind if he sees that we are becoming sincere we are praying we are taking good guidance then he can change his plans just like in the story of Jonah 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 Yunus maybe I don't know the Urdu name or Arabic name for Prophet Jonah so Allah subhanu ta'ala ne us ko Nineveh share ko bejata ta'ala ta'ala se is s s tuk moafi nai moangta'o ta'ala shares QUE s raja baadjah bhaadjah bhaadjah baadjah 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 ہو گیا میں نے ان سب لوگوں کو بتایا یہ ہو جائے گا تو نے کیوں بتایا ایسے ابھی تو اللہ پاک نے اپنے پلان کو چینج کیا پلان تھا اس شیئر کو ختم کر دینا لیکن لوگوں نے معافی مانگی تو اللہ نے اس کو بچا دیا اس شیئر کو تو یہ اللہ کے رحم ہے وہ کر سکتا ہے چینج کر سکتا ہے تو انہوں نے کیا یہ صاف لکھا ہے بہت سارے نجومیوں جیسے نوستر داموس نے بھی بتایا صاف کہ انیساو ساتوے مہینے میں ایسے ہو جائے گا بڑا خطرناک جنگ وہ تبدیل ہو گیا جو کرگل میں جنگ ہونا تھا مطلب چھوٹا سا جنگ رہا وہ آٹمی جنگ نہیں بنا آٹمی جنگ ہونے والا تھا اللہ کے رحم و کرم سے پاکستان اس سے بچ گیا تھا تو ہاں وہ اس کو چینج کر سکتا ہے اور کرتا ہے اللہ مہربان ہے اچھا حضرت علی کہہ رہا ہے کبھی سوات آو نا جی you will be our guest in سوات میں جا چکا ہوں سوات کو ایک بہر بہت سال پہلے جب میں جوان تھا بہت خوبصورت چکے ہیں انشاءاللہ پھر آوں گا آپ کے میمان اور میرا بہت اچھا دوست ہے سوات کا سید مظفر حسین شاہ صاحب سوات کا بڑا وہ آدمی ہے وہ ابھی سوات میں نہیں رہتا ہے ابھی ملیشیا میں رہتا ہے لیکن میرا اچھا دوست ہے بہت اچھا آدمی ہے اور سوات کا ہے تو اس سے ہی میں سمجھ سکتا ہوں کہ سوات کتنا اچھا جگہ ہے وہ پانچ بار نماز پڑھتا ہے روزانہ بچپن سے ہر روز پانچ بار نماز پڑھتا ہے تو بہت اچھا آدمی ہے سوات کو میں اس لیے بہت اچھا لگتا ہے اس آدمی کو دیکھ کر اور بچپن وہاں جانے کا یاد کرتے کتنے خوبصورت جگہ ہے انشاءاللہ پہر آپ کے پاس آنگا تا جمول حسین بیگ باتاکشامی Living in Keshe was directed to my grade didn't for establishment of greater paq but I didn't پورا سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن ٹھیک ہے اچھا فاتمہ صدی کی کہہ رہی ہے پہر اوہ ایک غلام احمد پرویز کے بارے میں کوئی چیز لکھ رہی ہے اسلام علیکم سر my question is whether investing in Bitcoin یوچہ سالیہ علی کو جواب دے رہی ہے چیک ویڈیو of مفتی ابو لے المالکی for that Bitcoin کے بارے میں کوئی بات مالک ہے اوکے حسن بشیر میں سب کامرس کو نہیں پڑھ رہا معاف کر نا کافی آب اگیا حسن بشیر کہہ رہا ہے سلام سر I've seen you for the first time in a video explaining Jinna's return from London and the dream he had have you heard about the dream of Khan of Qalat Jazak Allah Khair Yes I've heard Yes I've heard about the dream of Khan of Qalat in which Hazrat Muhammad told him to join Pakistan ہو جائے گا جب وہ ہوتا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ ایک دو ہفتے کے لیے پانی اور کھانا رکھ لو لیکن ہو سکتا ہے دو ہزار تیس ٹو تیوزن ٹوئنٹی تک یا اسی سال میں ہو سکتا ہے کہ بجلی بند ہو جائے گی صرف ایک دو دن یا ایک دو ہفتے کے لیے نہیں لیکن کتم تو اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہمیں گاؤں کی ضرورت ہے جہاں ہم خود اپنے کانا اپنے کانا اپنے گاؤں اپنے دال اپنے چاول اپنے روٹی ہم کو مل سکتا ہے یہ نہیں کہ ہم اتنا رکھ سکیں گے کہ پورا شہر کے لیے پورا گاؤں کے لیے اتنا کانا جیسے حضرت یوسف لے اسلام کے زمانے میں نہیں یہ نہیں کہ پانی کتم ہو جائے گا لیکن بجلی کتم ہو جائے گا پیٹرل کتم ہو سکتا ہے تو بجلی اور پیٹرل کے بغیر ہم کیسے زندہ رہ سکیں گے وہ ہمیں سوچنا چاہیے اور ایسے گاؤں بنانا چاہیے جہاں پیٹرل اور بجلی کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں جیسے لوگ پہلے رہتے تھے پچاس سال پہلے ایک سو سال پہلے کافی لوگ بجلی کے بغیر پیٹرل کے بغیر آسانی سے رہ سکتے تھے تو ایسے گاؤں کی ضرورت ہے بس یہی مطلب ہے اچھا شکریہ حضرت اللہ صاحب بھی کہہ رہا ہے سب کے خوش رہا ہو فکر نہیں کرو پانی رکھ لو ابھی اور دو تین سال کے اندر دو دھائی سال کے اندر ایسے بندوبست کر لو کہ گاؤں میں ایسے گاؤں ہونے چاہیے جہاں ہم بجلی اور پیٹرل کے بغیر زندہ رہ سکیں گے بیس بیل یا اونٹ کے ذریعے پانی رہ سکیں گے نیچے سے تو ایک کوئی سے ہی بغیرہ شکریہ اللہ حافظ